پرہے جہاں تہاں سب اٹھا ہی یعنی اسی پرماتمہ کی ایدرش سکتی سبھی کے اندر ودمان ہے اور وہ پرماتمہ ساکار ہے گریب جلتھل پرتھوی گگن میں وہ باہر بھی تیرے ایک پورن برم کبیرے ہیں اوگت پور سے علیکھم سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی جیو ادھارن جگت گروہو بار بار بلی جاہی اب گریب دا صاحب جی کہتے ہیں وہ پورن پرماتمہ جلتھل پرتھوی گگن میں باہر بھی تر ایک پورن برم کبیر ہیں وہ اوگت پورس علیکھم اور وہ کس حدثے سے یہاں ہے سیوک ہو کے اوترے ایک داس بن کر کبیر داس نام رکھوایا سیوک ہو کر اوترے اوترے مہنے سیسریر آئے گتی کر کے آئے یہاں پر اس پرتھوی کے ماہی کس ادھارے سے جیو ادھارن جگت گروہو بار بار بلی جاہی گریب دا صاحب جی کہتے ہیں ہم جیو کا ادھار کرنے کے لئے وہ پرماتمہ سیسریر آوتریت ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جیو ادھارن کے لئے وہ جگت گروہو سوری پرتھوی کو گیان دینے کے ادیسے سے سب کا گروہ بن کر اور کہتے ہیں اس کو بار بار بلی ہاری جاؤں اس پرماتمہ پر جس نے ایسی دیا کری ہم کال کے جال میں پھشے ہوئے پرانیوں پر ہیں پنیاتمہ یہ کال کون ہے جو گیتہ جی ادھارے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہتا ہے میں کال ہوں اور سب کو کھانے کے لئے اب پرورت ہوا ہوں اردن تو ناید کرے گا تو بھی میں ان کا ناس کروں گا تو وہ کال کون ہے وہ سری کرسن کال نہیں ہے شری کرسن نہیں بول رہے تھے شری کرسن میں ایک بھوت بول رہا تھا ایک پریت کی طرح بول رہا تھا کون یہ برہم بول رہا تھا جس کو ویدک دھرم والے جس کو برہم کہتے ہیں اور سنت متے کو اس کو جوتھ شروپی نرنزن کہتے ہیں کال نرنزن بھی کہتے ہیں وہ گیتہ جی دہنمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں کہتا ہے کہ اردن میرے زنم اور تیرے زنم اور تو بہت ہو لیے اور میرے بھی بہت ہو لیے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں پھر کہتا کہ اردن میرے زنم اور کرم الوکک ہیں اب اس کے کرم نو الوکک ہیں کہ میں کبھی کس کے سامنے نہیں آتا گیتہ جی دہنمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس پتیس میں گیتہ گیان داتا یوں کال سری کرسن میں بول رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بودھی ہین جنس مدائے یہ سامنے کھڑے لوگ مجھے کرسن مان رہے ہوں گے آئی ایم نوٹ کرسن میں کبھی وقتی روپ میں کسی کے سمکس پر گٹنی ہوتا میں کبھی کسی کے سامنے اے جیٹیز نہیں آتا میں اپنی یوگ مایہ سے چھپا رہتا ہوں یہ میرا گھٹیا نیم ہے تو وہ کہتا ہے اسی آدھار سے میں کسی کے سامنے نہیں آتا تو ایسے زنم اور کرم الوکیک ہیں کرم تو ایسے الوکیک ہیں کہ وہ کسی میں پرویس کر کے اور جو کرنا کرنا ہے وہ کر جاتا ہے اور بھلا برا جس کے مندر وہ پرویس کر کے کرتا ہے اس کے لیے کو اسی کے نمت ہو جاتا ہے جیسے ایک بار گندرہو کا اور ناغوں کا پس میں دگڑا ہو گیا گندرہو نے ناغوں کو را دیا ناغوں نے پھر پرارتھنا کی بھگوان کی ستوتی کی یو کال وشن روپ میں پرگٹ ہو گیا اور کہا کہ تم ایک راجہ سساد ہے اس کو لڑنے کے لیے تیار کرو اس کے شریر میں پرویس کر کے میں بھوت کی طرح جا کے ان سب نہ مارے دوں گا گندرہو کا ناغ کر دوں گا ایسا ہی کر دیا ایسے ہی ایک بار راکس سور دیوتاں کیا پس میں دگڑا ہوا اس میں دیوتاں راکسسوں سے ہار گئے یہ وشنو پرارتھنا میں لکھا ہے تو دیوتاں نے پھر پرارتھنا کی کافی دن تک تب کیا پھر وشنو روپ میں یہ کال پرگٹ ہو گیا وشنو جی کے روپ میں اور کہا کہ میں تمہاری سب ستیتی سے پریچیت ہوں تم پرکس نامک اس راجہ کو لڑنے کے لیے تیار کرو میں اس کے شریر میں پرویس کر کے کہ سب کو مار دوں گا احراج دوں گا ایسا ہی کر دیا تو یہ کال ہے جب ماہ بھارتھ کے یود میں شری کرسند جی بلکل روچی نہیں رکھتے تھے یود کرنے اور کرانے کی کیونکہ انہوں نے سوم بھی کہہ دیا تھا میں اتھیار نہیں اٹھاؤں گا اور تین بار سانتی دوب بن کر گئے تھے کہ تم یود نہ کرو اورو پانڈو اپنا پیار سے سلچھا لو جب نہیں ماننے تھے جب کہہ دیا تھا کہ میں یود بھی نہیں کروں گا اتھیار بھی نہیں اٹھاؤں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی ایک طرف میں ہوں گا اور پھر ماہ بھارت کا یود نہیں ٹلا سٹارٹھونے والا تھا اسی سمیں اردن منع کر دیتا ہے کہ میں یود نہیں کروں گا اور کال کو پتا تھا کہ شری کرسند جی بھی کہہ دے گا ٹھیک ہے چلو واپس کچھ نہیں بگڑا بھی تک اسی سمیں یہ کال پرویز کر گیا شری کرسند جی کے اندر یکیس برمانڈ کا سوامی جس نے ہمیں یہاں فسا رکھا دو کھا دے رکھا اور اپنے اللہ سیدھا کرتا ہے ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو یعنیت آہر کرتا ہے کھاتا ہے اس عدیسے سے اس نے وہ جلم کروانا تھا اور ہمیں یہاں فسا کے رکھنا ہے تو اسی عدیسے سے اس نے یہ سب جگاڑ جوڑ رکھا تو یہ کہتا ہے کہ میرے جنم اور کرم الوکی ہیں تو ایسے وہ کہتا ہے گھر میں دھائکے 32 میں سلوک میں کہ میں کال ہوں اردن کہتا گھر میں دھائکے 21 میں سلوک میں کہ بھگون آپ تو دیوتاؤں کو بھی کھا رہے ہو ریسی مہ ریسیوں بھی آپ سے کانپ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں منگل ہو منگل ہو منگل کام نہ کر رہے ہیں بخش دو بخش دو اور یہ دیوتاؤں کا جھند کا جھند آپ کے مکھ میں سما رہا ہے تو گھر میں دھائکے 32 میں سلوک میں کہتا ساردن میں تو کال ہوں اور سب نہ کھاؤں گا تو پنیاتمہ ہم اس کال کے جال میں فسے ہوئے ہیں اس نے ہمیں مسگائٹ کیا ہوا ہے اور ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے آہر کرنے کا اس کو سراب لگیا ہوا ہے کیونکہ اس نے ست لوگ میں اس ساسوت ستان پر شناطن پرمدھام میں جب ہم سب ہی تھے اور یہ بھی تھا وہاں ایک بینکر گلتی کی تھی اور ہم نے بھی اس کا انوسرن کیا تھا اور ہم بھی اپنے پرن پرماتمہ سے ویمک ہو کر ہم پتی برتا پد سے گر کے ہم اپنے اس مالک سے ہردے ہٹا کر اس کال میں لگا بیٹھے اور اس کے ساتھ ہم یہاں آگئے ہیں اس نے تین بار تب کر کے یہ اپنا سارا ڈمڈمہ اس پرن پرماتمہ قبیر دیو سے ہی پرافت کیا ہوا ہے جب تک ہمارے پن رہے ستیوگ میں پرتم ستیوگ میں ہمیں سورگ میں رکھا مہا سورگ بنا دیا وہاں نکلی ستلوک الکلوک وہ ڈوپلیکیٹ بنا دیا وہاں رکھا جس جس کے پنک شن ہوتے رہے یا کسی نے وہاں کوئی گڑھ بڑھ کر دی سرارت کر دی ان کو پرتھوی پر پٹکتا رہا اس پرتھوی پر جیسے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اسٹری یا پرش کوئی ایسا انیتک کاریے کر دیتے تھے جو سماز میں نندنیہ ہوتا تھا ان دونوں کو یا ایک ایک دوگ جیسا بھی کرتا تھا ان کو کالا پانی تھوڑایا کرتے تھے کالا پانی ہے انڈو مان نکو بار ایک دویپ ہے سمدر کے بیچ میں چاروں طرف سمدر ہے بیچ میں وہ ٹاپو ہے وہاں چھوڑے آ کرتے تھے کہ یہ واپس یہاں آئیں گے نہیں اور یہاں سب کو خراب کریں گے نہیں یہ سزا دیتے تھے پھر وہاں دیرے 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 ہزاروں کی سنکھیاں میں اس طرح پرس ہو گئے انہوں نے پھر اپنے نئے سرے سے وہاں اپنا دوگاڑ جوڑیا آپ پہ کوئی ڈونڈ بنائے اب پہ انہوں نے وہاں پہ پھر سرو سرو مت ایک ایسا تھا جیسے جنگلی راج ویا کرے سب آپ پس دوراچار کرنے لگے انہوں پہ سنتان انہوں لائے گی اور پھر وہاں دیرے دیرے انہوں نے اپنا نیم ٹھیک سا کر لیا یہی ستھی تھی یہاں ہے ہم ست لوگ میں رہتے تھے وہاں بھی ایسا ہی شریر تھا لیکن وہ شریر اس میٹریل کا بنا ہوا تھا اس پدارچ کا بنا ہوا تھا جو کبھی ناس نہیں ہوتا اس میں ورد عوستہ نہیں آتی اور اس ست لوگ میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں کسی چیز کا ابھاؤ نہیں ہے صدا بہار ورکس ہیں صدا بہار یہ پیڑ پودھے بیل لتائیں ہیں وہاں کاجو کسم سیب سنتری یہ سب پرکار کے فل اور میوہ دودھوں کی ندی وہاں کا جل امرت ہے کبھی خراب نہیں ہوتا اسی کا ایک ایک سیمپل ہے یہ گنگا کا جل گنگا جو دریہ ہے یہ ست لوگ سے آیا ہوا جل ہے ست لوگ سے چل کر یہ وشنو کے دھام میں وشنو کے دھام سے پھر سیو کے دھام میں اور سیو کے دھام میں سب سے اوپر ایک جٹا کونڈلی ڈیم بنا ہوا ہے جٹا کونڈلی سرور ہے وہ وہاں سے ست لوگ سے گنگا آ رہی تھی اس کو جٹا کونڈلی ڈیم کو بھرنے میں چھہ مینے لگے تھی چھہ مینے کے بعد پھر وہ اور فلو ہو کر چل رہی ہے آج تک وہاں سے وہ جل گرتا ہے ایسے گپت روپ سے آتا ہے ہیمالیہ میں اس گومک کے پاس ایک برف روپ میں جم جاتا ہے اور وہاں سے پھر جل پر وہاں بن کر کے وہی امرت بہ رہا ہے دریاء روپ میں جس کو گنگا دریاء کہتے ہیں تو ایسا جل ایسا وہاں دودھوں کی ندیاں ست لوگ کے اندر ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں گنگا کے جل کو رکھ دو آپ بیس ورس سو ورس کسی بوٹل میں ڈال کے وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ ایک ایسامپل دیا پرماتمان ہے کہ کلیوں کے بچھلی پی ڈھی میں ہماری مہیمہ کو سمجھانے کے لیے ایک یہ بہتی جو ہنا ایک پرمان کا کام کریں گے ایسا لوگ ہے ایسا ستھان ہے وہاں پر ایسا آہار ہے ایسا جل ہے تو ہم وہاں رہا کرتے تھے ہم نے اپنے پیر پہ کوارڈا ماریا اس کے ساتھ آگے اب ہم رو رہے ہیں اس نے ہمیں اتنا گیانی بنا دیا ہم اپنے بھگوان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اپنے نکلی دودھ بنا کر یہاں نیچے بھیج دیئے اور ان کے دوارہ سویم ہی ان میں پرویس کر کے اپنے ریموٹ سے گلت گیان پرویس کر کے ان سے پرماتمہ کی پریبھاسہ بدلوا دی اس کال بھگوان نے اور سبھی پرماتمہ کو نراکار بتاتے ہیں تو نراکار بتانے والوں نے جو سادنہ کی وہ سادنہ سے پربو پرابتی ہوئی نہیں انہوں نے بھی سیکنڈ کر دیا سمرتھن کر دیا ہزاروں ورس سمادی لگا کر کے کہ پرماتمہ نراکار ہے وید اور گیتہ جی پران بتاتے ہیں وہ پرماتمہ ساکار ہے نر آکار ہے منوصدرے سے ہے ان ویدوں اور گیتہ کو ست ماننے والے ریسی میں ریسی بھی نہیں سمن سکے کیونکہ انہوں نے لوک وید آکاسوانی سے اندر کی پریرنہ سے اپنے ہٹھی یوگ سے کی گئی سادنہ سے کال نے ان سے یہی نرنے نکلوا دیا کہ گوڑ ایج فورم لیس پرماتمہ نراکار ہے جبکہ وہ پڑھتے ہیں ویدوان پرستے سنسکر جانتے تھے پڑھتے بھی تھے لیکن اس اجیان کی آدھار کو انہوں نے لوک وید کو مکھے رکھا سدگرنتھوں کو بھی وہ مانتے تھے یہ بھی ماننے ہیں لیکن ان سدگرنتھوں کو اب اس داس پر کرپا ہوئی پرماتمہ کی دیکھا اس پرمیشور نے اس داس کا گیان یوگ کھول دیا اب ہم ادھر سے تو ہندو دھرم کو مانتے ہیں ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو ہندو دھرم کے ہم نے سدگرنتھوں کو بھی ماننا ہی پڑے گا کیونکہ کوئی بھی پرچار کسی دیو کا جو بھی ہمیں سننے کو ملا ان سنانے والوں نے یہی کہا کہ ہم سیوپران میں ایسا لکھا وہاں سے سنا رہے ہیں گیتا جی میں ایسا لکھا اس کو وہاں سنا رہے ہیں سیوپر وشنو پران میں ایسا لکھا اور ویدو میں ایسا لکھا ہے تو اس میں ہم سبھی ایس اکست تھے جنتا ایس اکست تھی اور سنسکرد باسا کے گرہن کرنے کا سکسہ گرہن کرنے کا ایک برہمن ورگ کو ہی ادھیکار تھا ایسا نیم بنایا ہوا تھا کہ برہمن ویدھا گرہن کریں گے اور باقی چار ورن بنا جئے تھے وہ اپنا اپنا کاری آل کریں گے اس آدھار سے جنتہ سکسہ گرہن نہیں کرتے تھی تو ان سکسہ گرہن کرنے والوں کو یعنی سنسکرد باسا کے جاننے والوں کو ویدوں کا گیاں نہیں تھا سنسکرد باسا ضرور تھی پڑھ لیتے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں سکے بید پڑھیں پر بید نہ جان یہ بچ پران اٹھارا جڑکو اندھے پتے کھوا